اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس کو مانتی ہے مناتی ہے اس کا احتمام کرتی ہے وہیں دوسری طرف مسلمانوں میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس کو ناپسند کرتے ہیں تو کیا ہے سچائی اور اسلام اس حوالے سے کیا کہتا ہے آئیے شیخ موجود ہیں شیخ کا استقبال کرتے ہیں اس حوالے سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ آپ کا استقبال ہے الحمدللہ آپ نے مگ لیا تو جیسا کہ آپ نے سنا تازیہ داری تو یہ کیا ہے اور منانا کیسا ہے الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ہندوستان میں تازیہ داری کا ایک خاص مفہوم ہے برے صغیر میں جو باقی پوری دنیا میں کہیں نہیں پائے جاتا یہاں تک کہ ایران میں بھی نہیں پائے جاتا یہاں پر تازیہ تو ویسے تازیت کو کہتے ہیں کسی کے مر جانے کے بعد پرسہ دینے کا نام تازیہ ہے یا ہندوستان میں تازیہ بڑے بڑے اونچے بنای جاتے ہیں اصل میں تازیہ حضرت حسن و حسین کی قبر کی نقل ہے عام طور پر لوگ سمجھتے نہیں کہ یہ کیا ہے بس وہ تازیہ ہے تو بڑا بناتے چلے جاؤ اتنا بڑا بناتے ہیں کہ بعض جگہ پر بجلی کے تار کٹنے پڑتے ہیں بعض جگہ درخت کٹنے پڑتے ہیں نکلنا مشکل ہوتا ہے اور بعض جگہ ایک دوسرے تازیہ کو کہ ہمارا تازیہ آگے چلے گا کہ تمہارا آگے چلے گا اس پر دنگے ہو جاتے ہیں نہیں اوچھائی کو لے کر حادثے بھی ہوئے ہیں کئی جگہ پر کافی اوچھا ہونے کی وجہ سے وہ گر گیا ہے اور بھگدل مچی ہے اور کئی لوگوں روپر گر گیا ہے ہاں ہاں تو وہ بیسے گر جائے تو بہت زیادہ اس میں وہ نہیں ہوتا ہے کیونکہ کپچے ہوتی ہیں اور ابرک اور پندی لگا ہوتا ہے اس میں کوئی ٹھوس چیز زیادہ نہیں ہوتی ہے لیکن ہائٹ بڑی ہو جانے کی وجہ سے اس کا ڈول جب بڑھتا ہے تو اس کا وزن بھی بیلنس کرنا مشکل ہو جاتا ہے جیسے ایک پتنگ ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے خالی ایک کپچھ ہوتی ہے باریک سی اور اس میں کاغذ لگا رہتا ہے لیکن آپ نے اگر پتنگ اڑائی ہے تو آپ جانتے ہوں گے کہ اس میں وزن کتنا ہوتا ہے اور اس کو روکنا کتنا مشکل ہوتا ہے ہاتھ کٹ جاتے ہیں لوگوں کے تو یہ برے سغیر کے علاوہ شیخ اور کہاں کہاں منایا ہے برے سغیر کے علاوہ کہیں نہیں پا جائے خلیجی ممالک یا دوسری اسلامی ممالک کسی جگہ نہیں صرف یہیں پر ایسا ہوتا ہے یہ کب سے شروع ہو گیا وجہ اس کی یہ ہوئی کہ ایک بار ایران اور ہندوستان کے بادشاہوں کے درمیان ناراضگی ہو گئی ایران جانے کا راستہ مسلود ہو گیا بند ہو گیا یہاں سے ہر سال بڑی تعداد میں لوگ جیسے ہماری ہندوستان میں شردالو جاتے ہیں نا چاردھام کی آترہ کے لئے ایسے ہی یہاں کے شیعہ حضرات ہر سال ایران جاتے تھے جہاں حضرت حسن و حسین کے مزارات بنے ہی ہیں ان کی زیارت کے لئے تو کیا ہوا کہ جب ناراضگی ہو گئی اور لڑائی ہو گئی اور راستہ بند ہو گیا تو اب یہ لوگ جو ظاہرین ہیں انہوں نے بڑا ہنگامہ کیا کہ ہمیں تو جانا ہے تو اس وقت بعض لوگوں نے یہ مشورہ دیا بادشاہ کو کہ آپ ایسا کریں کہ ان مزارات کی شبیح یہاں تیار کرائیں اور ان کو اچھے اونچے مقام پر رکھا جائے اور لوگ وہاں پر جا کر اس کی زیارت کر لیں اور وہاں پر مشتہد اور مولوی وقت قسم کے لوگ رہیں جو بھی ان کی نظر نیاز وغیرہ ہے وہ وہیں پر سرسال کراتے ہیں یا تازہ ہو جائے تو وہاں پر جانے کا مسئلہ ایسے حل ہو جائے گا بات مناسب تھی لہٰذا بادشاہ نے حکم دے دیا کہ وہاں کی قبروں کی شبیح بنائی گئی اور پھر وہ اونچے مقامات پر دالانوں پر رکھی گئی اور پھر ظاہرین آئے ہیں اور جو احترام و عزت وہاں اس قبر پر جا کر وہ چکر لگانا یا اس پر دعا مانگنا یا کچھ کھیلے وغیرہ بتاشے چڑانا یہ جو کچھ بھی کرتے تھے شیخ وہاں پر کس کی قبر تھی وہ وہاں حضرت حسن و حسین کی انہی کے نام سے وہ قبر ہے اگرچہ حضرت حسین کی قبر ایک جگہ نہیں ہے وہاں کوفہ میں بھی کربلا میں بھی اور ایران میں اور جگہ پر پھر شام میں بھی اور پھر مصر میں بھی کئی جگہ پر ان کی قبر بنا رکھی ہے تو ایک ہی انسان اور اتنی جگہوں پر قبر ہے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے ہمارے یہاں دیکھئے ہمارے یہاں یہ نوچندی کے میلہ لگتا ہے نا نوچندی کے میلہ میرٹ میں میرا خیال ہے سب سے بڑا میلہ ہوتا ہے غازی میاں کے میلوں میں سے اور غازی میاں کے میلے ہندوستان میں ایک دو جگہ نہیں پچاسوں جگہ لگتے ہیں اور ہر جگہ غازی میاں کی قبر ہے کیا یہ ہے کہ غازی میاں کی قبر سے ایک انٹ اٹھا کر لائے اور یہاں پر ایک قبر بنا دی گئی اب ظاہرین جو ہیں یہاں پر بھی آنے لگے وہاں جانا بہرائش میں وہ دشوار ہے تو یہاں پر جو ہے اس کی زیارت کر لیں اور جو کچھ بھی مانگنا ہے مانگ لیں چادر چڑھانا ہے چادر چڑھا لیں کھیلے بتشے چڑھانا ہے وہ چڑھا لیں یہیں پر اگر ہو جائے یہ چیز تو کیا حراج ہے اس لئے پچاس سو جگہ ان کی قبر بنا رکھی ہے اور ان کے نام پر اب تو کم ہو گئے ہیں یہ میلے اب تو میلے کم ہو گئے ہیں قبر ہوتی ہے یا اس میں کچھ رکھتے ہیں ہوتا کچھ نہیں ہے وہ اس کے نام پر قبر بنا دی جاتی ہے محض ایک اینٹ ان کی قبر سے علاقہ قبر کی شبیح ہوتی ہے نقل ہوتی ہے ایسے ہی وہاں جو ان کا مزار ہے تو اس کی جو شکل وغیرہ بنی ہوئی ہے اس سے ملتی جلتی یہاں پر یہ تازیہ بنا دیئے گئے تو بیچ میں قبر ہوتی ہے اگر آپ نے تازیہ دیکھا ہو تو بیچ میں قبر بنی رہتی ہے اور آس پاس میں وہ جو مزار بناتے ہیں اوپر کو یہ اس کی شکل ہوتی ہے تو یہ اس طرح سے کر دیا بعد میں حالات اچھے ہو گئے بعد میں جب حالات اچھے ہوئے تو لوگ جانے لگے لیکن ایک بار جب رسم کوئی شروع ہو جاتی ہے اور اس کو میلے سے جوڑ دیا جاتا ہے اور خاص طور سے اس میں عورتیں اور بچے اچھے اچھے لباس پہن کر جانے لگتے ہیں پھر اس کو آپ روک نہیں سکتے پھر وہ شروع ہو گیا اچھے خاصے میلے ہونے لگے اس میں لوگوں کو بڑے فائدے ہوئے تجارتیں ہونے لگیں پہلے یہ میلے بڑے دھوم دھام سے ہوا کرتے تھے اب تو دن بہ دن کم ہوتا جا رہا ہے جیسے علم بڑھ رہا ہے علم بڑھ رہا ہے نہیں وسائل بھی مسلمانوں کے پاس مال کے وسائل نہیں رہے پہلے اکثر ریاستیں مسلمانوں کی تھی نباب وہاں کے مسلمان تھے اس کے لیے باقاعدہ وہ پیسے دیا کرتے تھے جاگیریں وقت کی ہوئی تھی انہوں نے اب بھی اوقاف اس کے کربلا کے نام کے ہندوستان میں بہت زیادہ ہیں کچھ تو لوگوں نے بیچ کھایا اور کچھ ابھی باقی ہے تو یہ سب نوابوں نے کیے ہوئے تھے اور وہ کرتے تھے نواب مسلمان ہی نہیں ہیں جہاں پر بڑے زمیدار جاگیردار کئی کئی گاؤں کے جو زمیدار ہوتے تھے وہ بھی چونکہ ریاست مسلمان ہے اور ریاست کا مالک نواب ہے مسلمان تو اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے غیر مسلم لوگ بھی تازیہ کے مجمع میں جانا تازیہ بنوانا اس کے لیے پیسے دینا اس میں شرکت کرنا اور اس کے میلے کو رونک بخشنا یہ سب کچھ غیر مسلم بھی کرتے تھے حسن شیخ جب سے میں نے خوش سمالا میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہر سال اس میں کچھ نیا آتا ہے کچھ بیدت کی پہچان یہ ہوتی ہے بیدت کا کوئی اسٹیشن نہیں ہوتا کہ وہاں پر جا کر گاڑی رک جائے گی بیدت ہمیشہ بڑھتی رہتی ہے کچھ طرف سے گھٹتی رہتی ہے کچھ طرف سے بڑھتی رہتی ہے یہ پہچان ہوتی ہے شریعت کا جو مسئلہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ ایک ہی یہیسا رہتا ہے یہ بہت بڑی پہچان ہے یہ بیدت کی بیدت کو آپ گھٹتا بڑھتا اور کچھ دیکھیں تو آپ سمجھ لیں کہ یہ بیدت ہے ورنہ یہ گھٹتی بڑھتی نہیں کیونکہ نبی کی سنت جو طریقہ ہوگا تو آپ نے جو بتا دیا وہی رہے گا اتنا ہی رہے گا اس سے آگے کوئی نہیں بڑھا سکتا تو شریعت میں اس کا کیا حکم ہے شریعت میں یہ چیز جس عقیدے سے کی جاتی ہے بعض لوگ یہ سوچ کر جاتے ہیں کہ وہاں حضرت حسین ابن علی اور حضرت حسن کی روحیں موجود رہتی ہیں اور جو وہاں فریاد کرتے ہیں وہ سنتی ہیں ہمارے گھر میں سال بھر برکت رہتی ہے اس لیے جب تازیہ اٹھاتے ہیں تو جاہل عورتیں اپنے بچوں کو اس تازیہ کے نیچے سے لے کر نکلتی ہیں کس لیے تاکہ اس کا سایا رہے ہمارے بچے کے اوپر بد عقیدگی تو اس طرح سے جب یہ عقیدیں وابستہ کیے کہ حضرت حسن حسین سن رہے ہیں ہماری فریاد اور ہماری فریاد وہ پوری کرتے ہیں اور ہماری مرادیں پوری کرتے ہیں تو یہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحب ذاتگان کو اللہ کے اختیارات میں آپ نے شامل کر لیا تو یہ تو کھلا ہوا شرک ہوا باقی کوئی آدمی خالی میلے کے طور پر وہاں جاتا ہے تو ناجائز تو ہے شرک نہیں کہیں گے لیکن نہیں کرنا چاہیے ہمیں تو تاجب اس بات پر ہے کہ ہمارے سنی بھائی سنی مسلمان یہ سارا جھگڑا کس کا تھا شیعوں کا تھا شیعوں سے مطالب تھا سنیوں کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں تھا لیکن جب نواب اس کی سرپرستی کرتا تھا تو سنی جو جاگیردار تھے انہوں نے بھی نواب کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس طرح کی چیزیں اپنیاں کی تو جب نوابوں نے جاگیرداروں نے اس کا بیڑا اٹھایا تو عوام بھی ان کے پیچھے چل نکلی تو آج ہمارے سنی مسلمان بھی جو ہے اس میں سب کچھ کر رہے ہیں اسی لئے بہت سارے علماء کرام نے تازیہ کے خلاف فتوے دیئے ہیں فتوے تازیہ کے نام پر جتنے مشہور علماء ہیں اہل سنت کے ان تمام نے اس کے تعلق سے فتوے دیئے ہوئے ہیں لیکن ایک چیز جب شروع ہو جاتی ہے اور عوام میں پھیل جاتی ہے تو کسی کا فتوہ کام نہیں آتا ہو اچھا آئیم آربا اس تعلق سے کیا کہتا ہے آئیم آربا کے زمانے میں یہ چیزیں تھی کہاں ان کی کتابوں میں کوئی تذکرہ ہو گا کسی جگہ پر کوئی تذکرہ نہیں نہ نام حضرت حسین ابن علی کی شہادت سن ساٹھ یا اکسٹھ میں ہوئی ہے اور یہ ہمارے سن ایک سو پچاس میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علی کی وفات ہوئی ہے امام شعفی اسی تاریخ میں پیدا ہوئے ہیں تو یہ واقعہ حضرت ابو حنیفہ رحمت اللہ علی کی پیدائش سے مان لیجئے بیش سال پہلے کا ہے ساٹھ ستر اسی نہیں تو یہ تو بات تو یقینی ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علی اس زمانے میں نہیں تھے لیکن ان کے والد گرامی اور ان کے دادا ان کے سامنے کے یہ واقعات ہیں تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علی کو جو کچھ بھی بتایا ہوگا ان کے گھر والوں نے بتلایا ہوگا کہ یہ ایسا ایسا ہوا تھا تو آج کل جو تازیہ سے وابستہ ہمارے یہاں عقائد پائے جاتے ہیں یہ در حقیقت توہین آمیز ہے تو ان کے گھر والوں نے بتایا ہوگا اس کے باوجود بھی کوئی تذکرہ وہ نہیں کرتے ہیں کتابوں میں تازیہ تو اس زمانے میں تھائی نہیں ہم نے بتلایا آپ کو کہ تازیہ تو ہندوستان میں پیدا ہوا ہے وہاں تو تھائی نہیں اور اب بھی نہیں ہے عالم عرب میں آج بھی تازیہ نام کی کوئی چیز اس طرح کی نہیں ہے تو شیخ مطلب پورے عالم اسلام میں جو چیز نہ منائی جا رہی ہو جس کا دین سے تعلق نہ ہو اور بررسگر میں اتنی بڑی تعداد ملے ہوگا پورے جوش و خروش کے ساتھ دیکھیں جس چیز کی سرپرستی حکمرہ طبقہ کرتا ہے تو بہت جلدی پھیل جاتی ہے اور اس کے فالور بہت زیادہ ہو جاتے ہیں چاہے وہ غلط ہو یا صحیح ہو آج مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے جو لوگ بھی کر رہے ہیں حکومت کی سرپرستی میں کتنی تیزی کے ساتھ سولہ سترہ سالوں میں ہندوستان کا نقشہ یہ کیا ہے حکمرہ طبقے کی وجہ سے ہمارے سنی مسلمانوں کو چاہیے اگر وہ کہتے ہیں جیسے ہمارے بہت سارے سنی مسلمان اپنے بچوں کو حسینی فقیر بناتے ہیں حسینی باغ بھی بنانے کا پہلے بہت رواج تھا اور اس کے بہت سارے واقعات ہیں لیکن اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور معاملے کے آخر میں آتے ہیں ہمارے سنی بھائیوں کو مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ حسینی سپائی بنے اور ظلم و زیادتی کے خلاف کھڑے ہوں اپنی حفاظت کے لیے اپنی ماں بہنوں کی حفاظت کے لیے اپنے ملک کی حفاظت کے لیے اسی لیے ایک طرف تازیہ نکلتے تھے دوسری طرف گتکہ ہوتا تھا بڑے پہمانے پر اور یہاں پر بنیٹی اور دنیا بھر کے وہ ساری چیزیں دکھائی جاتی تھی اور اس کا باقاعدہ ملہ لگتا تھا زبردست ماہری فنایا کرتے تھے تو جو چیز مفید تھی وہ تو انہوں نے ختم کر دی اور جس چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہے بلکہ اس پر لانت ہوتی ہے اللہ کی لانت تو گناہ کبیرہ پر ہوتی ہے اب یہ جو جس قبر کی زیارت کے لیے جا رہا ہے دائرہ اس میں تو کوئی دفن ہے نہیں تو ایک فرضی نقلی قبر کی زیارت کے لیے جا رہا ہے پھر اس سے وہاں پر وہ سب کچھ کر رہا ہے جو اصلی قبر کے ساتھ کرتا ہے تو یہ تو لانت کا مستحق ہونا ہے تو اس کو چھوڑنا چاہیے اور اپنے بیمانے پر جو بھی ممکن ہو اپنے نوجوانوں کو آج کل موبائل اور انٹرنیٹ کی جو خرابیاں ہیں بیڑی سگریٹ کی خرابیاں ہیں اور دوسری غلط کاریوں کی خرابیاں ہیں ہمارے ہندوستان کا نوجوان دن بہ دن کمزور ہوتا جا رہا ہے اپنی بہت ساری برائیوں کی وجہ سے اور سماج میں برائی اتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے کہ کوئی برائی کو برائی کہنے والا محصر نہیں ہے اگر ہم ان نوجوانوں کو ان برائیوں سے ہٹا کر موبائل کے گول جو بیٹھے رہتے ہیں ان کو یہاں سے ہٹا کر اکھاڑے میں لے جانے میں کامیاب ہو جائیں تو ایک طرف تو یہ اس طرح کی برائیوں سے بچ جائیں گے دوسرے وردش کرنے کی وجہ سے ان کا جسم مضبوط ہوگا آنے والی نسل مضبوط ہوگی پھر اگر کبھی ضرورت پڑی ملک کو ان کی تو یہ سردوں پہ جائیں گے اور ملکی حفاظت بھی کریں گے تو جو کام کرنا چاہیے وہ تو نہیں کر رہے ہیں جو نہیں کرنا چاہیے اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں شیئر اتنی بڑی بدعقیدگی اور اتنا بڑا جرم تو ہر دور کے علماء اس پر خاموش رہے ہیں ہر دور کے علماء اس کے خلاف لکھتے رہے ہیں موجودہ دور میں علماء موجودہ دور کے علماء بھی لکھتے ہیں ہم سے پہلے کے علماء نے بھی لکھا ہمارے بچپن کے جو علماء تھے وہ بھی اس کو لکھتے رہے ہیں سنی اکابر علماء سنی اکابر علماء نے بھی اس کے خلاف فتوے دیئے ہیں اور موجود ہیں حضرت مولانا احمد رضا خان صاحب کے بھی فتاوے ہیں اور ان کے شاگردوں کے بھی کئی کے فتاوے ہیں رسالہ تازیہ کے نام سے ان کا ایک رسالہ ہے چھوٹا سا اس میں تمام فتوے اور باہر شریعت میں بھی اس کے خلاف فتاوے موجود ہیں قانون شریعت میں بھی ہیں تو امام صاحب کا فتوہ بھی موجود ہے اس کے باوجود بھی لوگ تو امام صاحب عقیدت کیسی ہے بس وہ عقیدت جب اپنے رسم و رواج سے جو باپ دادہ سننی ہو اپنے آپ کو سننی رکھو آپ شیعہ بننے کی کوشش مت کرو ٹھیک ہے وہ کیا کر رہے ہیں ہمیں ان سے کوئی لینا دینا نہیں آپ سننی ہو ہمارے بھائی ہو ہم آپ کو کہہ رہے ہیں اور آپ علماء کرام کے فتاوے اس سلسلے میں خود دیکھ لیں دیگر علماء کے اپنے علماء کے کسی کے بھی دیکھ لیں سب ہی اس سے منع کرتے ہیں تو اس سے باز آ جائیے بھائیو عزیزو یہ جو کچھ بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ دینی تبلیغ کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے جو لوگ اس کو انجام دے رہے ہیں جن کے تعاون سے یہ کام چل رہا ہے یقینا اللہ رب العزت کے یہاں عظیم ثواب سے وہ سرفراز کیے جائیں گے کہ آپ نہیں چاہتے کہ آپ بھی ثواب میں بھاگی دار بنے حصے دار بنے دین کی بات دوسروں تک پہنچانے برائیوں کو ختم کرنے نیکیوں کو پھیلانے میں آپ کا یوگدان بھی رہے آپ کا حصہ بھی رہے اگر آپ چاہتے ہیں تو پھر دیر کس بات کی اٹھئے اور اس کو اپنے دوسرے بھائیوں تک پہنچائیے سبکرائب کیجئے شیئر کیجئے اور دوسرے بھائیوں تک چرچہ کر کے اس بات کو پہنچانے کی کوشش کیجئے اللہ حرم حضرت ہماری اور آپ کی کوشش کو قبول فرمائے ہمارے سماس سے برائیوں کو مٹائے اور بھلائیوں اور اچھی باتوں کو بڑھا ملے اللہ رب العزت کی ہمیں اس کا بہتر اور اچھا عجر ملے نیزا کللہ خیش شیخ بہت شکریہ ناظرین دیکھا آپ نے شیخ نے اس موضوع کی حوالے سے تازیہ منانا چاہیے یا نہیں منانا چاہیے کہ یہ اہم اور مفید باتیں ہمارے سامنے رکھی میں سمجھتا ہوں یہ باتیں آپ کو سمجھ میں آئی ہوں گی کتاب و سنت کی روشنی میں یہ باتیں ہمارے سامنے ہوئی ہیں انشاءاللہ ہم پھر آپ سے دوبارہ ملیں گے چوکی وقت ہمارا یہیں پر ختم ہو رہا ہے ہم آپ سے رخصت ہوتے ہیں اور آپ سے ہم یہ گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے اس پیج کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے لوگوں میں عام کیجئے خود بھی اس کا حصہ بنیے اور لوگوں کو بنوائیے اللہ کی نبی کی دعوت کو اور آپ کا جو مشن تھا اس کو لوگوں تک یا گوگل پی کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں